ہماری ریوڑی چکوال کی ریوڑی ماشاءاللہ بہت زبدست تیار ہوگی کا کلر جو ہے اچھی طرح سے چینج ہو گیا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم نے ایک پاؤ گڑ کی مدد سے کتنی زبدست ہماری ریوڑیاں تیار ہوئی ہیں چکوال کی ریوڑی ماشاءاللہ بہت زبدست تیار ہوئی ہے تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ریوڑی کی پسند ہے تو اس کو لائک کر دیجئے فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے کمنٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری ویڈیو کو ریش پہنچتی ہے تو آگے مزید لوگوں تک وہ یوٹیو ہماری ویڈیو بہت دیتا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ چکوال کی ریوڑی کس طرح سے تیار کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے دکھ دد بیماریوں سے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ دور رکھے تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکوال کی مشہور ریوڑی کرنچی اور کرسپی جو آپ کے دانتوں کے ساتھ بلکل ہی چپکے گی اور بہت ہی مزیدار ہوگی سردیوں کو سیزن ہے تو سردیوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے چکوال کی ریوڑی تو آئیے بینہ ٹائم ویس کیے بنانا شروع کرتے ہیں چکوال کی مشہور ریوڑی تو سب سے پہلے ہم اس طرح کا ایک برطن لے لینا ہے تو اس کو ہم گریس کر لیں گے گی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پروسس آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے گی لگا لیتے ہیں اب اس برطن کو ہم نے گریس کر لیا تو اس کو رکھ لیتے ہیں ہم سائیڈ پہ سب سے پہلے ہم چولے میں آگ جلا رہتے ہیں اور تیلوں کو روست کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو روست کرنا ہے تیلوں کو روست ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اس میں نمی بغیرہ ہوگی وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم حالم دلہ دوبارہ سے ہم نے کڑائی چڑھا لیے چولے پر اس میں آدھا کپ پانی کیڑ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائی سو گرام گھڑ ہے جس کو ہم نے بلکل بریک بریک چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پچاس گرام چینی ہے وائڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہلکی آنچ پہ گھڑ کو اچھی طرح سے میریٹ ہونے دیں گے اور چمچ کو مسلسل ہم نے اس میں علان ہے تاکہ جو گھڑ ہے وہ نیچے لگنا جائے سو جی عالم دلہ گھڑ جو ہے اچھی طرح سے میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے جی عالم دلہ گھڑ جو ہے ہمارا اچھی طرح سے میلٹ ہو گیا ہے تو اب ہم سٹینر کی مدد سے اس کو دوسرے بارتہ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے جو بھی کچھرہ وغیرہ ہوگا وہ سٹینر میں رہ جائے گا تو اب چاشنی کو اسی برطن میں دوبارہ ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاشنی میں دوبارہ ابالانا شروع ہو گیا ہے تو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا کپ گی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ اس کو اچھی طرح سے پش کریں گے ہم جیسے ہی ماری چاشنی گاڑی ہو جائے گی اس کو چیک کر لیں گے ہم الحمدلہ چاشنی ماری گاڑی ہونی شروع ہو گیا ہے تو ابھی اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہم نے پانی لے لیا ہے تو اس میں تھوڑی سی چاشنی ڈالیں گے ہم اس طرح سے ابھی ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی تک چاشنی جار نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی تک یہ لوس ہے جیسے یہ کڑک ہوگی تب ہی ہمیں کام دے گی اس کو مزید اور پکائیں گے ہم تو جی الحمدلہ آپ دوبارہ سے ہم چیک کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے پانی میں اڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھی طرح سے یہ کڑک ہوگی ہے یہ دیکھیں ٹوٹ رہی ہے آواز چیک کیلئے اس کی تو ابھی ہم اس کو نیچے اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گی ہم نے لگا لیا تھا برطن میں اسی میں ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سارے برطن میں اس کو پھیلا لیتے ہیں ہم اچھی طرح سے تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے ہم زیادہ تھنڈا نہیں کرنا اس کو تو جی الحمدلہ یہ دیکھیں جی دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو اس کو ہم چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھیں کٹھا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب اتنے گرم ہے کہ ہاتھ جو ہے نا اس کو برداشت کر رہے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے کٹھو جی الحمدلہ یہ ابھی تک بھی گرم ہے یہ دیکھیں ہاتھ جو ہے نا پرداش نہیں کر رہے ہیں ابھی تک الحمدلہ دس سے پندرہ منٹ اسی طرح سے الٹ پلٹ کریں گے اس کو جب تک اس کا جو کلر ہے وہ اچھی طرح سے وائٹ نہیں ہو جاتا تو جی الحمدلہ ہماری ریوڑی چکوال کی ریوڑی ماشاءاللہ بہت زبدست تیار ہوگی تو یہ دیکھیں جس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس پر کافی زور لگا ہے الحمدلہ یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے اچھی طرح سے چینج ہو گیا ہے وائٹ کلر ہو گیا ہے تو اب اس کی عمل ایک لمبی سی رسی بنا لیں گے ہم تو اس پر کافی زور لگا ہے الحمدلہ یہ دیکھیں الحمدلہ اس طرح سے اس کی چھوٹ چھوٹے رسیاں بناتے ہیں ہم سائیڈ پر رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ پروسس آپ کو جلدی جلدی کرنا ہے اگر یہ ہارڈ ہو گئی تو پھر ساوی کے ساری قراب ہو جائے گی یہ دیکھیں تو جی الحمدلہ اب یہ اچھی طرح سے ہارڈ ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں ریوڈی سائز کی یہ دیکھیں آپ اس کی آواز سنیے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آواز چیک کر رہے ہیں ان کی تو جی حمدلہ اسی طرح سے چھوٹ چھوٹے پیسز کر لیتے ہیں حمدلہ یہ دیکھیں اچھی طرح سے چھوٹ چھوٹے پیسز آپ نے کر لیے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ آواز چیک کر رہے ہیں تو ابھی رہتا ہے ان کے اوپر تل لگانا تل کس طرح سے لگانے وہ آپ کو بتاتے ہیں کڑائی ہم نے چڑھا لیے دوبارہ سے چھوٹے پا تو اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کرتے ہیں تل بسم اللہ ہمارے رہیں تل ایڈا ہم نے کر دی ہیں تو ابھی اس میں ایڈ کرتے ہیں ہم ریوڈیاں یہ دیکھیں جی 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 یہ گرم ہوتے جائیں گی ان کے اوپر آٹومیٹکلی تل لگتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبدست لگ رہے ہیں تل ان کے اوپر تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے زبدست لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائیں گی تو بالکل ڈرم ہو جائیں گی تو آپ جس طرح سے ان کو شیف دینا چاہے دے سکتے ہیں الحمدللہ تو ابھی ہمیں اس کو باہر نکال لیتے ہیں ان کے اوپر تل اچھی طرح سے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبدست ہماری چکوال کی ریوڑی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبدست تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح سے نرم ہو گئی ہیں جس طرح سے آپ اس کو اس طرح سے شیپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں یا اس کو الحمدللہ گول مگول رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسا آپ کی مرضی تو دوسری ریوڈیوں پر بھی ہم تل لگا لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جی الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری چکوال کی ریوڈی مزیدار ریوڈی تیار ہوگی ماشاءاللہ بہت زبدست تیار ہوئی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں ہماری چکوال کی ریوڈی تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو جی الحمدللہ بہت زبدست ہماری چکوال کی ریوڈی تیار ہوئی ہے بہت زبدست تیار ہوئی ہے تو آپ بھی ایک بچ کو ضرور ٹرائے کیجئے ماشاءاللہ بہت زبدست بنتی ہے تو کیسے لگے آپ کو یہ ہماری ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کی دیئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے پہلے ایک نور درود پریس کیجئے تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کا بار وقت پہنچ سکے تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گیا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے کہ اللہ